بی جے پی بھارتی کسان مورچہ کے پردیش ہردکش ڈاکٹر رکیش شرمہ لولی آج اونہ میں ایک پریس کونس پیس دوران میڈیا سے روبرو ہوئے اس دوران ڈاکٹر رکیش شرمہ نے کہا ہے کہ ان کا مکہ مقصد دوہزار بائیس میں ہماچل میں بی جے پی کی سرکار بنانا ہے کہ اندر سرکار دوارہ کسانوں کے لیے لائے گی نیتیاں کسانوں کے حت میں ہیں کہ اندر سرکار دوارہ کسانوں کے لیے انہی قبلگار کی جوینہ چلائی گئی ہیں جو کی کسانوں کے حت میں ہیں کسان بلکہ برود میں بھی ہماچل پردیش میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیا کیونکہ یہاں کے کسان کہ اندر سرکار کی نیتیوں سے خوش ہیں انکانٹر اونہ سے سشیل پندت کی ریپورٹ آپ نے کس بلکھش میں کیا ہے آج 25 جون آجی کے جن 1975 میں اس دیش میں کانگریس کی سرکار تھی اور لوگتنطر کے اوپر کانا تھبا کی روپ میں اس کو جانا جاتا ہے کہ تانہ سائر بھی اپناتے ہو اس دیش میں امرزینسی لگائی اور جو بھی لوگتنطر کی آواز تھے بپکس کے لوگ انہوں نے سب کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا وہ آج پورے دیش کے اندر بھی بھارتی زنطہ پارٹیز کو کالا دیوش کے روپ میں منا رہی ہے دوسرا ویشے مشن دو ہزار بائیس ہیماچل پردیش میں پھر سے بھاجپا کی سرکار اس دشا میں بھاجپا کسان ووچہ ہیماچل پردیش ہر بھوت کے اوپر پندرہ کسان پرہلین کی جو نیوکتی کی ہے اس کو لے کر بھی ایک بڑی بشتریت یوجنا ہر بیدھان سبک سنٹر میں ہم دو ہزار کسانوں کا سمیلن کریں گے اور مانیہ مہدی جی نے جس طرح سے ہمارے ہیماچل پردیش میں 9,35,000 کسانوں کے کھاتے میں 11 کسٹیں جاری کر کے 224 کروڑ روپیہ جاری کیا جو اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ پہلے 150 کروڑ مانگنے کے لیے بھی بھولی پھیلا کر دلی جانا پڑتا تھا آج مہدی جیسا لیٹر کی ہیماچل جی چھوٹے سے راجیہ میں بھی 224 کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے میں آیا ہے 9,35,000 تو مجھے لگتا ہے کہ ساری دشا میں ہم جائیں گے جنتہ کے بھی جائیں گے ہماچل پردیش کا کسان جب کسان اندولن بھی اس دیش میں چلا تھا تو وہ مودی جی کے ساتھ تھا اس نے کبھی بھی اندر سرکات کے خلاف یا پردیش سرکات کے خلاف کوئی اندولن نہیں کیا اور ہم نے 3,50,000 پترک تب بھی گاؤں گاؤں میں جا کر پہنچائے تھے اور 2,82,000 کسانوں نے مودی کے پکس میں ہستاکسر کرن کے ہم نے وہ دلی بھیجے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہم 2022 میں ہماچل میں بھاجپا کی پھر سے سرکار بنائیں گے اور اس میں کسان مورچہ اہم بھومکہ میں رہے گا اور 9,00 کی بھی ہم 5 کی 5 سیٹیں جیتیں گے اور اس دشا میں آج سے ہمارے 9,00 کے سبھی پتہ دکاری یہاں آئے ہیں اور ایک بڑی یوزنہ بنا کر ہم اس ساری دشا میں کام کریں گے پای بھولتی جس طرح سے کوربوں کے لے کے کافی بڑے بڑے بیان مارکٹ میں آ رہے ہیں کافی کچھ بپکس کے دورہ بھی کہا جا رہا ہے اور بپکس کے دورہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہئے گے سر جو ہیلیکپٹر کو لے کے اب ایسا ہے کہ اب بکاس کا رتھ آگے بڑا ہے پردیش آگے بڑا ہے ملکہ منتری آج پورے ہمارچل پردیش نوپلم دیں تو مجھے لگتا ہے بپکس کے پاس اب کچھ مدہ بچا نہیں ہے میں نے اس لئے کہا کہ کشانوں کے لئے یہ تھی حاصل فیصلے ہوئے ہیں کوئی مدہ نہیں بچائے میں نے ڈیویٹ کے لئے کہا ان کے پردیش آگیرس کو یہ آئی ہے کبھی میں بتاتا ہوں تتھیوں کے ساتھ کی ہماری سرکار میں کیا کیا ہوا بزرگوں کے لئے پینسل اسی سے ساتھ سال ہم نے ہی کی اس لئے ہم نے بکاس کی آترا کو اتنے آگے بڑھا دی گیا اب ان کو کچھ نہیں دکھ رہے کہ ہیلیکپٹر دکھ رہے بھی پردیش کا ملکہ منتری ہے اور ہمارا پہاڑی ستر ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بیپاکس کی بخلاہ